تو قرآن میں ثابت ہے میٹی ایک ہے اب پھر اسی سورے سے پھر ثابت کر رہا ہوں تین آیتیں پہلے میں کہا کوسر دیا آخری میں کہا تمہارا دشمن اپتر ہے سمجھ گئے نا بیچ کی آیت جو ہے وہ ہے مشکل وہ مشکل اس لئے رکھی تاکہ ہر ایک اس کا حصے دار نہ بنے فصل لے ربنے کا بنہر سجدہ کرو اور گردن کٹا دو سجدہ کرو فصل لے لے ربنے کا بنہر سجدہ کرو قربانی دو یعنی سجدہ اور قربانی ملانا ہے اگر تین بیٹیاں ہوتی تو ان کے بیٹوں کے بھی گلے کٹے بدجلہ نوازے تو دو ہی ہیں حسن اور حسین تو بیٹیوں کا کیا فائدہ بنانے کا تاریخ دا کتنا بےوقوف تھا اس نے سوچا ہی نہیں وہ سمجھا بیٹیاں بنا دو کیوں عقل تھی کم مجلس میں بیٹھتا نہیں تھا مہارے اگر امام صادق کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو ایسی بےوقوفی یہ بات نہ لکھتا تاریخ میں کے چار بیٹیاں تھی اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنا تھا بیٹیاں بنائیں دامادوں کو متعارف کرانے کے لیے عقل من ہوتا تو کہتا نوازوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں نسل داماد سے نہیں بڑھتی داماد کی اولاد سے بڑھتی ہے داماد کو بنا لیے نسل نہ دکھا سکے اب رہ گیا یہ فیصلہ کہ عقل ہے اگر تو سامنے سوچ لو آج کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی دو بیٹیاں ہوں گے تین ہوں گی چار ہوں گی پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں ساتھ تک تو میں نے سنا ہے ہوتی ہیں اور سات بھائیوں سات بہنوں کا ایک بیٹا ہو جائے تو دنیا میں مشہور ہے کہ سات بہنوں کا ایک بھائی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے سات بیٹیوں کے ایک بیٹا ہو جائے تو بڑا دولارہ ہوتا ہے لیکن اگر بیٹا نہ ہو تو بیٹیاں پیاری ہیں بیٹے ہوں بھی تو کیا بیٹی پیاری ہوتی ہے یہی تو سکھا ہے حلصہ اللہ نے اس کے بعد سے مسلمان بیٹیوں سے محبت کرنے لگے اور بہت زیادہ کرتے ہیں اور دیکھنا ہوتا آپ دیکھئے جب شادی کرتے ہیں تو بیٹے پہ اتنا خرچہ نہیں کرتے بیٹی کی شادی پہ مسلمان زیادہ خرچہ کرتے ہیں اور قومیں تو کرتی ہیں جہاز بھی دیں گے ارمان نکلے جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے زمینے بھی دے دیتا ہے جہاز بھی دے دیتا ہے جہاز میں اور اگر داماد اپڑو ہے تو سلام کرنے پہ کار بھی دے دیتے ہیں سکوٹر بھی دے دیتے ہیں مطلب بیٹی ہے ہماری ہم دے رہے مطلب اس پہ کوئی جھگڑا بھی نہیں توجہ ہے نا آپ کی تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں انصاف سے بتائیں کیا آپ سب سے چھوٹی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کی جو تین ہیں ٹیٹ پہ ان کے کپڑے نہیں بنواتے ہیں اور چوتھی کے بنواتے ہیں تین کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے چھوٹی کو اچھا کھانا کھلاتے کیا ایسا کہیں ہوتا ہے تو کسی مذہب و ملت کا ہو ہر باپ ہر ماں ساری بیٹیوں کو برابر کا سمجھتی ہے جو ایک کے لیے ہوگا وہی دوسرے کے لیے ہوگا اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں عدل اولاد کے ساتھ عدل کرو شفتہ سب کے لیے برابر ہو تو پیغمبر سب سے تو کہہ کے جائیں سب اولادوں کو برابر سمجھنا اور اپنے چار ہوں مباحلے میں لے جائیں ایک حدیثِ قصہ میں چادر میں آئے تو ایک آئے درود آئے تو ایک کے لیے آئے مبدت آئے تو ایک کے لیے یہ عدل ہے کہنا چاہیے تھا میری چاروں بیٹیوں سے مبدت کرو مباحلے میں چاروں کو لے جاتے نسانہ و نساکوں بہتی بیٹیوں کو لاؤ تو جب تھی تو کیوں نہ لے گئے ہوتی ہوں ان کی تب لے جاتے درود ایک پر سلام ایک پر ایت کے کپڑے آ رہے ہیں جبریل آ رہے ہیں تو جبریل آ رہے ہیں تو جبریل آ رہے ہیں تو جبریل اتر رہے ہیں دروازے پہ جاتے ہیں یہ تینوں کے گھر نہ جبریل جاتے ہیں نہ کپڑے آتے ہیں یہ کیسا عدل ہے تو تمام آیاتِ قرآنی بتا رہیے بیٹی ایک تھی ارے ایک بیٹی ایک بیٹی پر یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ بھی مریم کے ترہ کواری رہ جاتی اور اللہ کہہ رہے ہیں میں کفو نہیں رکھتا زہرہ بھی کفو نہیں رکھتی تھی اگر علی نہ ہوں تو اس وقت بحثی ہوتی اگر زہرہ کی شادی نہ ہوتی مریم کی طرح تو پوری دنیا زہرہ کو خدا مانتی اب جمعہ سن لو اگر علی نہ ہوتے تو توحید کو بچانے والا اب ہاتھ سے سیکھ لیجے شروع والی بات زیادہ ہے موٹی وہی پوری تخزیر میں چلتی ہے کیا کہا رسول کو اپتر اگر ایک بھی بیٹی ہو تو اپتر نہیں کہتے تھے سیدہ چوٹھی ہیں پہلی زینب دوسری کلسوم تیسری رقیہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ چار بیٹیاں تھی فاطمہ سب سے چھوٹی تھی تو تین پہلے تھی پھر اپتر کیوں کہہ رہا ہے سورہ کو سرکا ہے نعرہ دشمن جہرا مرتبا مرتبا دشمن جہرا مرتبا نوکر آقا نوکر مولا نوکر زہرا زندبا دشمن آقا دشمن مولا دشمن زہرا مرتبا سورہ کو سرکا ہے نعرہ دشمن جہرا مرتبا 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 دشمن جہرا مرتبا